السلام علیکم سٹوڈنٹس سکول کالج اور یونیورسٹریز کی ری اوپننگ سے مطلق سید گنی صاحب نے ایک انٹرویو کیا اس انٹرویو میں نے یہ بتایا کہ سکول کالج اور یونیورسٹریز کی ری اوپننگ سے مطلق پندرہ سپٹیمبر ایک طرح کی مشروع تاریخ ہے یہ تینٹیٹیو ڈیٹ ہے یہ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے جب تک حالات ہمیں بہتر ہوتے میں نظر نہیں آیا تو ہم سکولز کو نہیں کھول سکتے سکولز اور کالجز کی اوپننگ کرنے سے پہلے ہم یونیورسٹریز کی سٹوڈنٹس میچور ہوتے ہیں اس کے بعد ہم لور کلاسز کی طرف جائیں گے سکنڈ جون کو ہم نے اپنی سٹیرنگ کمیٹے کے ساتھ بیٹ کر کے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ مکمل ایس اوپیز بنا لیں جو ایس اوپیز سٹوڈنٹ، ٹیچرز، پیرنٹس اور دیگر ٹرانسپورٹر حکومت کے لیے ہوں تاکہ وہ ایس اوپیز کو مکمل فالو کرے اگر تعلیمی دارے کھولے جاتے ہیں نیوز اینکر نے سعید گنی صاحب سے یہ سوال کیا کہ کسی کا ٹائم بھی ضائع نہ اور تمام امتحانات ہو جائیں اور سکولز کی ری اوپننگ کا معاملہ بھی حل ہو جائے تو اس کے جواب میں سعید گنی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ پالیسی ڈیسائیڈ کیے کہ ون سے لے کے ٹویلز تک جتنے بھی کلاسی سے تمام بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے پھر بھی کچھ لیگل فارمیلٹیز آ رہی ہیں لیگل مسائل ہیں ان کو ہم ریزولف کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی پروفیشنل اگزامز ہیں وہ لازمی ہونے ہیں وہ ضرور ہوں ان کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے کیا ایس اوپیز فالو کرنے ہیں اسے بھی ہم تیار کرنا ہے اس کے علاوہ سکولز کولج و یونیورسٹری سے متعلق کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کو اس چینل پر مل جائے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے